پی ٹی آئی کا اتجاز روکنے کے لیے حکومت پوری طرح تیار وفاقی دار الحکومت میں سخت انتظامات ریڈ زون سمیت مختلف علاقے سیل جگہ جگہ کنٹینرز کا حصہ زیرو پوائنٹ ایف ایٹ اور ففت ایونیو سے راستہ بلوگ ایران ایونیو کھنپل مارگلہ روڈ اور ماری روڈ سمیت تمام سڑکے بن موبائل انٹرنیٹ سروس موتر آجی اسلامبادکار ڈی چوک کا دورہ کہتے ہیں ہم نوامان برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری عدالتی حکوم پر عمل درامت کر رہے ہیں تحریک انصاف کا اتجاز روکنے کا مشن ملتان پولیس الارٹ آمر ڈوگر زین قریشی اور مہین الدین ریاض کو گرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق شہر میں پی ٹی آئی راہنماؤں سمیت پانچ سو سزائد کارکنوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے شیخ اپورا کی تحصیل سب ترہ باق میں پولیس کا چھاپا ایم پی اے وقاس محمود گرفتار چیچہ وطنی سے رکنے قومی اسنگلی رائے حسن نواز کو دھر لیا گیا لاہور میں جگہ جگہ ناکے بتی چوک اور اطراف میں کنٹینرز لگ گئے راوی پول، رنگ روڈ اور موٹروے پر امدرف موطل میٹرو برس سرویس بن دفعہ 144 خلاف ورثی پر گرفتاریاں ہوں گی تو پھوڑ پر دشت گردی کے مقدمات درج کیے جائیں گے ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے صاف صاف بتا دیا پی ٹی آئی کا اتجاج پشاور کا کوئی قافلہ موٹروے ٹال پلازا نہ پہنسکا کارکنوں کو سب دس وجہ تک پہنچنے کے حداد کی گئی تھی وزیرالہ علی امین گنڈا پور پشاور سے قافلے کی قیادت کریں گے سوابی انٹرچینج سے موٹروے بند اٹک پول پر بھی کنٹینرز لگا دی گئے محکمہ اسٹیبلشمنٹ، خیب پختونخواہ کا تمام محکموں کو ایک اور مراسلہ آلہ سرکاری حکام اور ملازمین کو غیر سیاسی رہنے کی ہدایت مطلن کے مطابق ریلی یا جلسے میں شرکت سرکاری قواعد و زوابط کی خلاف فرضی ہوگی بشرا بی بی قوم کو جاکنے کا کہہ کر خود سو گئیں جنگ جنگ کا انتظار کر رہے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا تنس بولی لہور میں سکون ہے خیب پختونخواہ سے آنے والے دشتگرد کا معاشر لگائیں گے پنجاب کی عوام نہیں نکلیں گے کیونکہ وہ فتنہ فساد کی سیاست میں شامل نہیں ہونا چاہتے دشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام سی ٹی ٹی کا راور پرنڈی میں چکری کے قریب ایکشن فارنگ کے تباتلے میں تین دشتگرد حلا خودکش جیکٹ اور بارودی مواد برامت غیر قانونی وی پینز کی بندش پی ٹی اے نے دوسرے ٹرائل کا آغاز کر دیا دو روزہ مشق کے بعد یکم دسمبر سے بندش کا باقاہ دا آغاز کیا جائے گا حکام کے مطابق اب تک پچھے سزا سزاد وی پینز ریجسٹرٹ کیا جا چکے ہیں پی ٹی آئی کا اتجاز روکنے کے لیے حکومت پوری طرح تیار وفاقی دار الحکومت میں سخت انتظامات ریڈ زون سمیت مختلف علاقے سیل جگہ جگہ کنٹینرز کا حصہ زیرو پوائنٹ ایف ایٹ اور فیفت ایونیو سے راستہ بلوگ ایران ایونیو کھرنپل مارگلہ روڈ اور ماری روڈ سمیت تمام سڑکے بند موبائل انٹرنیٹ سروس موطر آئی جی سلامبادکار ڈی چوک کا دورہ کہتے ہیں ہم نومان برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری عدالتی حکوم پر عمل درامت کر رہے ہیں تحریک انصاف کا اتجاز روکنے کا مشن ملتان پولیس الارٹ آمر ڈوگرز این قریشی اور مہین الدین ریاض کو گرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق شہر میں پی ٹی آئی راہنماؤں سمیت پانچ سو سزائد کارکنوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے شیخ اپورا کی تحصیل سب ترہ باق میں پولیس کا چھاپا ایم پی اے وقاس محمود گرفتار چیچہ وطنی سے رکنے قومی اسمگلی رائے حسن نواز کو دھر لیا گیا لاہور میں جگہ جگہ ناکے بتی چوک اور اطراف میں کنٹینرز لگ گئے راوی پول، رنگ روڈ اور موٹروے پر امدرف موطل میٹرو برس سرویس بن دفعہ 144 خلاف ورثی پر گرفتاریاں ہوں گی تو پھوڑ پر دشت گردی کے مقدمات درج کیے جائیں گے ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے صاف صاف بتا دیا پی ٹی آئی کا اتجاج پشاور کا کوئی قافلہ موٹروے ٹال پلازا نہ پہنچ سکا کارکنوں کو سب دس وجہ تک پہنچنے کے حدایت کی گئی تھی وزیرالہ علی امین گنڈا پول پشاور سے قافلے کی قیادت کریں گے سوابی انٹرچینج سے موٹروے بند اٹک پول پر بھی کنٹینرز لگا دی گئے محکمہ اسٹیبلشمنٹ خیب پختونخواہ کا تمام محکموں کو ایک اور مراسلہ آلہ سرکاری حکام اور ملازمین کو غیر سیاسی رہنے کی ہدایت مطلع کے مطابق ریلی یا جلسے میں شرکت سرکاری قواعد و زوابط کی خلاف فرضی ہوگی بشرا بی بی قوم کو جاکنے کا کہہ کر خود سو گئیں جنگ جنگ کا انتظار کر رہے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا تنس بولی لاہور میں سکون ہے خیب پختونخواہ سے آنے والے دشتگرد کا معاشر لگائیں گے پنجاب کی عوام نہیں نکلیں گے کیونکہ وہ فتنہ فساد کی سیاست میں شامل نہیں ہونا چاہتے دشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام سی ٹی ٹی کا راور پرنڈی میں چکری کے قریب ایکشن فارنگ کے تباتلے میں تین دشتگرد حلا خودکش جیکٹ اور بارودی مواد برامت غیر قانونی وی پینز کی بندش پی ٹی اے نے دوسرے ٹرائل کا آغاز کر دیا دو روزہ مشق کے بعد یکم دسمبر سے بندش کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا حکام کے مطابق اب تک پچھے سزا سزاید وی پینز ریجسٹرٹ کیا جا چکے ہیں پی ٹی اے کا اتجاز روکنے کے لیے حکومت پوری طرح تیار وفاقی دار الحکومت میں سخت انتظامات ریڈ زون سمیت مختلف علاقے سیل جگہ جگہ کنٹینرز کا حصہ زیرو پوائنٹ ایف ایٹ اور ففت ایونیو سے راستہ بلوگ ایران ایونیو کھرنپل مارگلہ روڈ اور ماری روڈ سمیت تمام سڑکے بند موبائل انٹرنیٹ سروس موطر آئی جی اسلام بات کا ڈی چوک کا دورہ کہتے ہیں ہم نومان برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری عدالتی حکوم پر عمل درامت کر رہے ہیں تحریک انصاف کا اتجاز روکنے کا مشن ملتان پولیس الارٹ آمر ڈوگرز این قریشی اور مہین الدین ریاض کو گرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق شہر میں پی ٹی اے راہنماؤں سمیت پانچ سو سزائد کارکنوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے شیخ اپورا کی تحصیل سب ترہ باق میں پولیس کا چھاپا ایم پی اے وقاس محمود گرفتار چیچہ وطنی سے رکنے قومی اسمیلی رائے حسن نواز کو دھر لیا گیا لاہور میں جگہ جگہ ناکے بتی چوک اور اطراف میں کنٹینرز لگ گئے راوی پول، رنگ روڈ اور موٹروے پرامدرف موطل میٹرو بر سرویس بن دفعہ ایک سو چوالے سے خلاف ورثی پر گرفتاریاں ہوں گی تو پھوڑ پر دشتگردی کے مقدمات درج کیے جائیں گے ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے صاف صاف بتا دیا پی ٹی آئی کا اتجاج پشاور کا کوئی قافلہ موٹروے ٹال پلازا نہ پہنچ سکا کارکنوں کو سب دس وجہ تک پہنچنے کے حدایت کی گئی تھی وزیراعلا علی امین گنڈا پور پشاور سے قافلے کی قیادت کریں گے سوابی انٹرچینج سے موٹروے بند اٹک پول پر بھی کنٹینرز لگا دیا گئے محکمہ اسٹیبلشمنٹ خیب پختونخواہ کا تمام محکموں کو ایک اور مراسلہ عالی سرکاری حکام اور ملازمین کو غیر سیاسی رہنے کی ہدایت مطن کے مطابق ریلی یا جلسے میں شرکت سرکاری قوائد و زوابط کی خلاف فرضی ہوگی بشرا بی بی قوم کو جاکنے کا کہہ کر خود سو گئیں جنگ جنگ کا انتظار کر رہے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا تنس بولی لاہور میں سکون ہے خیب پختونخواہ سے آنے والے دشتگرد کا معاشر لگائیں گے پنجاب کی عوام نہیں نکلیں گے کیونکہ وہ فتنہ فساد کی سیاست میں شامل نہیں ہونا چاہتے دشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام سی ٹی ٹی کا راور پرنڈی میں چکری کے قریب ایکشن فارنگ کے تباطلے میں تین دشتگرد حلا خودکش جیکٹ اور بارودی مواد برامت غیر قانونی وی پینز کی بندش پی ٹی اے نے دوسرے ٹرائل کا آغاز کر دیا دو روزہ مشق کے بعد یکم دسمبر سے بندش کا باقاہ دا آغاز کیا جائے گا حکام کے مطابق اب تک پچھے سزا سزاید وی پینز رجسٹرٹ کیے جا چکے ہیں اور پلاوائیوں میں پہلا ونڈے پاکستان اور زمبابی کی ٹیمیں آمنے سامنے شاہینوں کی دعوت پر میزبان ٹیم کی بیٹنگ جاری قومی ٹیمیں تین نئے کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے